محمد حفیظ خان تعلیم حاصل کر لی ہے لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں انہیں ملازمت سے جواب مل جاتا ہے پھر ان کا خیال آتا ہے کہ شاید نوکریاں سفارش سے ملتی ہیں ہر قدم پر سفارش ہوتی ہے لوگ سفارش ڈھونڈتے ہیں لوگ ایم این ایس ایم پی ایس کے پاس جاتے ہیں ان کی مندت ترلے کرتے ہیں لوگ وہ باسر لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یا پھر ان ٹاؤٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں میرے فلان صاحب جاننے والے ہیں میرے فلان صاحب جاننے والے ہیں فلان منسٹر صاحب میرے جاننے والے ہیں یا فلان افسر میرے جاننے والا ہے تو میں آپ کو نوکری کرا دیتا ہوں تو یہ جو مسئلہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتا جا رہا ہے اگر اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں نوجوان ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی ان مراحل سے میں بھی گزر رہا ہوں اور ابھی ہم متون کرنے لگے ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے جو پبلک سروس کمیشن ہیں چاہے وہ پروونشل ہو سوبے کے ہو یا وہ وفاق ہو ہم اسے متون کرتے ہیں حالانکہ اگر یہ پبلک سروس کمیشن نہ ہوں تو ہم جیسے لوگ کبھی اوپر نہیں آ سکتے مسئلے کہاں ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے صرف یہ دو یا تین پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ذہن بناتے ہیں ان کے والدین اور وہ بچے بھی کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے اب اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ میٹرک میں بھی سینس رکھے پھر وہ ایف ایسی پری میڈیکل کرے پھر اس میں نمبر لے انٹی ٹیسٹ میں کامیاب ہو پھر اس کی میرٹ بنے داخلے کے لیے اور وہ محنت کرے اور اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو پھر وہ میٹرک سینس تک رکھے پھر ایف ایسی پری انجینئرنگ کرے اسی طرح کسی نے جو آئی ٹی میں جانا ہے یا کمپیوٹر لیٹرسی میں جانا ہے انفرمیشن ڈیکنالوجی میں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہی فیلڈ اپنی رکھے وہی مضامین رکھے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی بچے نے ایف اے کیا ہے آرٹس کے ساتھ اور وہ اس وقت کہے جی میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے تو اس وقت وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو آجاتے ہیں پری ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کرنی ہے ایف ایسی نون میڈیکل کرنی ہے اور یا انہوں نے ایف ایسی کرنی ہے پری انجینئرنگ کے علاوہ انہوں نے کمپیوٹر لیٹرسی میں کرنی ہے انفرمیشن ڈیکنالوجی کے طرف جانا ہے اکثریت ہماری یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے سبجیکٹ رکھے ہوتے ہیں آرٹس کے وہ لینگوژز رکھ لیتے ہیں کچھ زبانے رکھ لیتے ہیں سرائکی رکھ لی پنجابی رکھ لی پشتو رکھ لی سندھی رکھ لی یا انہوں نے کچھ ایسے سبجیکٹ رکھ لیے جنرل قسم کے جنرل آرٹس کے تو اس میں بھی اکنامکس رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں اب جس بچے نے اپنی گریجویشن اکنامکس ساتھ نہیں کی وہ کیسے خواہش کر سکتا ہے کہ اسے بینک میں جاب مل جائے اسے بینک میں جاب نہیں ملے گی ایک بچہ جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے بینکنگ اینڈ فینانس میں وہ تو جا سکتا ہے بینک کی جاب میں تو باقی جو بچے ہیں وہ بینک میں کہیں کارڈ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ بینک میں جو کلر کا کام ہے وہ کام بھی انہیں نہیں مل سکتا جب تک انہوں نے بی کام نہ کیا ہوا ہو یا ایم کام نہ کیا ہوا ہو یا اس قسم کی جو ریلیٹڈ ان کی ایجوکیشن ان کے پاس وہ نہ ہو تو پہلا مسئلہ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم ایک جرنل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے کہ ہم نے آگے چل کر کرنا کیا ہے اب جو کلرس کی پوسٹس ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی زلے کا کوٹا ہوتا ہے کسی میکمے کا کوٹا ہوتا ہے ایم این ایم پی ایس کے کوٹے بھی چلتے رہے ہیں ہمارے ہاں ان کو سیڑیں دے دی جاتی تھی اور وہاں ڈسٹرک لیول پہ لوگ اثر انداز بھی ہو جاتے ہیں جو میمبر پارلیمنٹس ہیں یا دوسرے افیسرز ہیں وہ اپنی منمانی بھی کر لیتے ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جس بچے کے پاس جس نوجوان کے پاس ریلیٹڈ قابلیت ہے ریلیونٹ قابلیت ہے ریلیونٹ اس کے پاس ایجوکیشن ہے وہ کہیں نہیں رکھ سکتا اس کو جاب ملنی ہی ملنی ہے تو پہلے تو یہ تیہ ہو کہ اگر آپ نے یہ ایک فیلڈ چڑنی ہے کمپیوٹر کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تو آپ کو وہی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اگر آپ نے بینک کی جاب ڈھونڈنی ہے تو آپ کو بینکنگ سے ریلیٹڈ ایجوکیشن چاہیے ہوگی آپ نے مارکٹنگ جین کرنی ہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں جانا ہے تو آپ کو پاس جو کم از کم قابلیت ہے وہ ایم بی ایم مارکٹنگ تو ہونا اور اگر آپ نے بالکل جنرل ایجوکیشن ہی رکھی ہوئی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ کی طرف آئیں تو پھر اس کے لیے آپ کو جو انٹر لیول پہ پی ٹی سی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہوتی ہے بی ایڈ ہوتا ہے ایم ایڈ ہوتا ہے ایجوکیشن کرنے کے لیے پھر آپ سکولز میں پڑھاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کالج کی ایجوکیشن کریں تو پھر آپ کو کسی ایک مضمون میں ماسٹر ڈکری لینے کے بعد یعنی ایم اے کرنے کے بعد آپ کو ایم فیل کرنا ہوگا آپ کالج میں جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ کالج کے بعد آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو آپ کو پی ایچ ٹی کرنی ہوگی تو یہ سارا وہ ٹریک ہے جس میں چل کے آپ آگے جا سکتے ہیں ہمارا پرابلم یہی ہے جو موسٹلی ہمارے ہاں نوجوان ہیں کہ وہ ایجوکیشن ان کے پاس جنرل ہے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے کسی نے ایف اے کیا ہوا ہے اور کسی نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے لیکن جب آپ ان سے بٹھا کے آپ ان کا انٹریویو کرتے ہیں تو یقین جانے بہت شرمندگی ہوتی ہے میں نے بطور ایک ڈسٹیک ہیڈ کے ڈسٹیک انسیشن جج کے میں نے بہت ساری پوسٹوں کے انٹریویوز بھی کیے یہاں ایم اے پاس لڑکے آتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ انہیں مختلف ہمارے جو پاکستان کے شہر ہیں ان کے نام نہیں آتے تھے ایون جو کسی صوبے کے گورنر کا نام انہیں نہیں آتا تھا اور جو چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں جو جنرل نالچ ہوتا ہے وہ اس سے بھی نام بلتے ہمارے معاملات کیا چل رہے ہیں ہمارے جو ملکی معاملات ہیں ملکی مسائل ہیں وہ کیا ہیں انہوں نے اخبار نہیں پڑا ہوتا وہ ریڈیو نہیں سنتے وہ خبریں نہیں سنتے وہ سوائے موسیقی کے اور کوئی پروگرام سنتے نہیں ہیں ٹک ٹاک بہت اچھا بنا لیں گے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے کیا جانا ہے یہ تو ہو گیا نوکری والا معاملہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوکری ہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں اس کے بعد آجاتی ہے سیلف ایمپلائمنٹ کہ آپ اپنے جاب کریں بہت سرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس طرف سب لوگ جا رہے ہوں بھیڑ چال جو تیوسی طرف چل پڑتے ہیں وقالت کے شعبے میں اگر لوگ جا رہے ہیں کہیں اور جاب نہیں ملا تو اللی بی کیا اور پہنچ گئے وقالت کرنے کے لیے یا اسی طرح کوئی ایسا شعبہ مل گیا کہ ایک لوگ باہر جا رہے ہیں کوئی اٹلی جا رہا ہے کوئی سپین جا رہے ہیں کوئی یونان جا رہے ہیں تو لوگ ٹرک میں بیٹھ کر اور ٹینکرز میں بیٹھ کر اور ڈبو میں بند ہو کر وہ کہیں ان کو مارا جا رہے ہیں کہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں اور وہ سمنگل ہو کے باہر جا رہے ہیں اگر آپ اپنے پاکستان میں رہیں اپنا کام کریں کوئی کام بڑا جا چھوٹا نہیں ہوتا اپنا کام کریں دل لگا کر کریں محنت سے کریں اور ٹرگٹ اورینٹڈ ہوں سوچیں کہ آپ نے یہ جو کام کرنا ہے اگر آپ نے کھانے پینے کی چیزیں فروغ کرنی ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں ایک ریڈی والا کھڑا ہوتا ہے وہ پھل لے کر آتا ہے منڈی سے اسے معلوم ہے وہ انپڑ ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ سودا اس نے کیسے بیچنا اس نے کیسے پیسے کمانے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کے ہاں تو ہم برطن بھی مانج لیتے ہیں ہم ایک وہ نوکری لینے کے لیے سرکاری جوتے بھی پالش کر لیں گے لیکن ہم اپنا کام کرنے میں بہت آر محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ڈائیورٹ ہونا چاہیے اس طرف کہ ہمیں اپنا کام بھی کرنا چاہیے سلف ایمپلائمنٹ جیسا مزا کسی چیز میں نہیں ہے تو وہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے انہیں تو کوئی کام کرنے سے منع نہیں کر سکتا لیکن جن کے پاس ہنر نہیں ہے تو انہیں سلف ایمپلائمنٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس عالی تعلیم تو ہے لیکن آپ نے اس پر آگے نہیں پڑھے آپ آپ جنرل نالج بھی نہیں گئے آپ لینگوجز بھی نہیں گئے جو تقاضے ہیں کسی نوکری کے کمپیٹیشن کے اقزام ہوتے ہیں پبیسر کمیشن کے یا فیرل پبیسر کمیشن کے ہزاروں لوگ اس میں اپیر ہوتے ہیں اور چند سو کیا چند سو بھی پاس نہیں ہوتے دس ہزار لوگ اپیر ہوتے ہیں اور تین سو یا دو سو یا دھائی سو لوگ پاس ہو جاتے ہیں ریٹن میں اور جب انٹریویو آتا ہے تو صورتال مختلف ہوتی ہے تو یہ ساری صورتیں ہیں آپ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوں شروع سے یہ والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر کرنا کیا ہے تو اس قسم کی تعلیم رکھیں اگر وہ تعلیم بدقسمتی سے نہیں ملی تو پھر اپنا کام اپنا ہنر سیکھا جائے تو پھر میرے قام میں یہ جو ہر طرف نوکریوں کا شور ہے یہ نہیں رہے گا ہم دس دس لاکھ پندرہ لاکھ پانچ لاکھ نوکریوں کی رشوت کے لیے کسی ٹھگ کے کسی ٹاؤٹ کے ہتے چڑھ کر تو اپنے زائے کر بیٹھتے ہیں لیکن ان پیسوں سے ہم اپنا کام نہیں کرتے ہمیں اپنا کام بھی کرنا چاہیے تو اس موضوع پر اگر آپ نے اپنی رائے دینی ہو تو ضرور دیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ محمد عفیس خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی